ملکی معیشت کا دیوالیا نکلنے سے بچ گیا مگر عوام کا دیوالیا ضرور نکل گیا آج وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار نے برادر ملک سعودی عرب کا سٹیٹ بینک میں دو عرب ڈالرز جمع کرانے پر شکریہ ادا کیا جبکہ وزیر آزم پاکستان شہباز شریف نے بھی پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امیف کے پاس جانا مجبوری تھی ہم سب نے مل کر پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور اس کی تقدیر بدلنی ہے گفتگو کے دران وزیر آزم نے کہا کہ ہم باہر جاتے ہیں تو لوگوں کے چہرے کہتے ہیں کہ ہم پیسے مانگنے گئے آج اگر ہمارا ہمسایا ہم سے آج آگے نکل گیا ہے تو قصور ہمارا ہے وہ وقت یاد کیجئے میں آپ کو نوے کی دہائی بتاتا ہوں جب پاکستان کا روپیہ ہندوستان کے روپیہ سے زیادہ اس کی قیمت تھی جب پاکستان کے اندر کوٹن کی ایکسپورٹ ہندوستان سے زیادہ تھی ہماری ٹکسٹائلز کی ایکسپورٹ زیادہ تھی تو پھر کیا ہو گیا کس کی نظر لگ گئی اس ملک کو میں آج باہر جاتا ہوں یا ہمارے دوسرے زومان باہر جاتے ہیں تو باہر کے لوگ جب ہمارا استقبال کرتے ہیں تو میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پکار پکار کر یہ آگے ہم سے پیشے مانگنے کیا یہ زندگی ہے جو ہم نے اپنے لئے چونی ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی مسٹر پرامینسٹر اس وقت حکومت میں جتنی جماعتیں ہیں لگ بھک تیس سال تک انہی جماعتوں نے حکمرانی کی اور زیادہ حصہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تھا تو ملک میں ایسی معاشی اصلاحات کیوں نہ کی جا سکیں کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتے ہیں اس وقت خطے میں سری لمتہ کے بعد سب سے بری معاشی حالت ہماری ہے آپ نے خود ذکر کیا کہ بھارت کی معیشت کہاں پہنچ گئی اور ہم کتنا پیچھے رہ گئے لہٰذا بھارت اور افغانستان تو دور اگر دیش سے بھی ہم وازنہ کریں جو کہ نہیں کیا جا سکتا تو ہمارے پلے پکھ نہیں ہیں 1971 میں ہماری جی ٹی پی 11 بلین ڈالرز جبکہ بانگلہ دیش کی 9 بلین ڈالرز کے قریب تھی آج ہمارے ریزورب 346 بلین ڈالرز جبکہ بانگلہ دیش کے 416 بلین ڈالرز بانگلہ دیش کی پر کیاپٹا انکم دھائی ہزار ڈالرز کے قریب جبکہ ہماری فی کا سامدری 1500 ڈالرز کے آس پاس ہے بانگلہ دیش کا ایکسچینج ریزورب 30 بلین ڈالرز اور ہمارا ماشاءاللہ 6.7 بلین ڈالرز ہے بانگلہ دیش میں پیٹرل فی لیٹر 130 بنگالی ٹکا ہے جبکہ پاکستان میں 262 روپے فی لیٹر پاکستان میں 1 ڈالر 275 روپے کے آس پاس جبکہ بانگلہ دیش میں 108 روپے بنگالی ٹکا ہے تو محترم وزیراعظم صاحب صاحب جب ہماری موشی حالت ایسی ہوگی تو لوگ ہماری شکل دیکھ کر یہی کہیں گے کہ آگئے پیسے مانگنے ملکی موشی حالت بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو اور سیاسی استحکام کے لیے ہے کہ وقت پر الیکشن کرائے جائیں اب الیکشن کب ہونے ہیں اور سیٹ ایجسمنٹ سمیت کیر ٹیکر سیٹ اپ کیسا ہونا ہے اس پر دبائی میں ملاقاتے ہو رہی ہیں جبکہ وزر داخلہ اور سینئر وفاقی وزیر یہ نویت سنا رہے ہیں کہ اس ایجسمنٹ تحلیل کر کے الیکشن جتنا ہو سکے گا آگے کیے جائیں گے الیکشن کو لے کر حکومت اور اتحادیوں کے ارادے کیا ہیں اور کب تک ملک میں سیاسی اور موشی استحکام آ سکے گا ان شورٹ الیکشن آ سکیں گے اس پر بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری مہمان سائرہ بانو سائبہ رہنما جی ڈی اے ہیں رہنما جی ڈی او آئی فے اور ممبر قومی اسمبلی نائیمہ کشور صاحبہ بھی موجود ہیں اور رہنما آئی پی پی ممبر قومی اسمبلی محمود مولوی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکے تینوں کا بہت شکریہ میں نائیمہ کشور صاحبہ آپ سے آغاز کرتے ہوں گفتگو کا مجھے بتائیں کہ ملانا فضل ایمان صاحب نراز تھے دوبائی میں ہونے والی ملاقاتوں میں ابھی ریسنلی جو بیان آئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماوں کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی آف دی ریکارڈ ایک ملاقات تھی یہ کوئی آفشل ملاقات بھی نہیں تھی اور یہ کیجول سی ملاقات تھی تو اس پہ تو نرازگی نہیں ہونی چاہیے تو پھر مولانا صاحب کیوں نراز ہو گئے اگر یہ کیجول سے ملاقات تھی اور آرن آفشل ملاقات تھی بسم اللہ رحمہ الرحیم بہت شکریہ میرے خیال میں ایسی کوئی بڑی بات تو نہیں تھی کچھ میرے خیال میں مقامی نوہ نوہ سے نکی مولانا صاحب کی باتشیت تھی اور اس کو میڈیا نے بہت ہائیپ دی تھی اور میرے خیال میں کل مولانا صاحب کی اور وزیراعظم کی ملاقات ہوئی ہے اور آپ نے جب انٹرو میں کہا کہ وقت پہ الیکشن ہونی چاہیے اور وقت پہ اس وہ ہونی چاہیے تب ہماری مویشت پیٹیک ہوگی ہمارا ملک کا مستقم بھی ہوگا تو بار بار یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور میرے خیال میں ہم بھی کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں بھی کہتے ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہونا چاہیے کہ سب کہہ رہے ہیں لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آرہی یہ وقت کا تیین کیا ہوگا وقت پہ الیکشن میرے خیال میں تو آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے قانون کے مطابق ہونے چاہیے وقت پہ الیکشن کا تو 6 مئی کو بھی فیصلہ ہوا تھا کہ ہونے چاہیے لیکن یہ وقت پہ جو الیکشن ہے اس کا پہلے فیصلہ ہونا چاہیے یہ وقت کا الیکشن کے مطلب کیا ہے دیکھیں وقت پہ الیکشن کا تو اس وقت ستیہ ناس ہو گیا جب ہمارے عدلیہ اور ہمارے جس صاحبان نے فیصلہ دیا پنجاب حکومت کے بارے میں آرٹیکل سکسٹری کا کہ ہم ہمارے ووٹ ہی نہیں گینے جائیں گے اور اسی وقت سے یہ وقت کا تیین کا بیڑا غرط ہو گیا جب پنجاب اسمبلی کا حکومت جو حمزہ صاحب کی تھی وہ ختم ہو گئی تو یہ وقت کا جو بیلنس ہے اس وقت سے خراب ہو گیا اور پنجاب کی حکومت ختم ہو گئی پھر پنجاب کی اسمبلی ایک بندے کے خواہش کے مطابق پنجاب کی اسمبلی ٹوٹ گئی پھر کے پی کی اسمبلی لیکن یہ نعیمہ کشوہ صاحب خرابی کہاں پیدا ہوئی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ چھے مئی کو بھی ہم نے کرانے تھے چھے مئی کو بھی ہونے تھے تو یہ جب سب کچھ تیع ہو گیا تھا پنجاب کی حکومت ہے سرحاد میں بخت انخواہ کی اسمبلی ہے تو اس میں بھی وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے کیوں نہیں ہوئے ظاہر ہے وقت ادھر سے بگڑ گیا اب اگر وقت پہ اسمبلی کا آپ کہہ رہی ہو تو اب اگر ایک دن پہلے یہ قومی اسمبلی کی ٹھوٹ گئی تو پھر تین مہینے بعد الیکشن ہونے میڈم آئی گاٹ یو پوائنٹ لیکن کشو سبا صرف یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے چھے مئے کا ذکر کیا we all know that ابھی چھپی تو بات ہے نہیں کہ جب حکومت آپ لوگوں نے سنبھالی پی ڈی ایم آئی جب گورنمنٹ میں تو یہ بات تہہ تھی کہ کچھ عرصہ سسٹین کرنے کے بعد وہ نکل جائیں گے الیکشن میں شہباز شریف صاحب was ready to resign اور پھر ایک دم سے change آ گیا اور پھر کہا گیا کہ نہیں جی آپ اس کو continue کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا یا اس وقت کر لینے شاہیے تھے کہ مطلب ظاہر ہے کہ اس میں باجوا صاحب انوارف تھے اس گفتگو میں اور ان کے کہنے پہ ہی ہوا دیکھیں اگر ہم نے اگر ہم اپنے فائدے کے لیے دیکھتے تو وہ ہمارے لیے بہتر تھا کہ ہم الیکشن میں جاتے ہمارے لیے بہترین فیصلہ تھا اگر سیاسی جماعتیں اپنے فائدے کے لیے دیکھتے تو ہم اگر الیکشن میں نکل جاتے تو ہمارے لیے بہترین فیصلہ تھا لیکن ہم اگر ملکی معیشت کے لیے ملک کے استحقام کے لیے دیکھتے تو بہت زیادہ برا فیصلہ تھا کیونکہ ہمیں اس وقت فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے ملک کو بچانا ہے نہیں چلے مجھے کشو صاحبہ نائمہ کشو صاحبہ یہ کلئر کر دیں کہ آپ ملکی معیشت کے لیے آپ نے سٹیک کیا ہے یا وہ عمران خان صاحب کی وہ کال جس پہ ظاہر ہے کہ ان کو بھی پتا چل گیا تھا کہ آپ لوگ جانے والے پی ڈی ایم جانے والی یہ وہ سٹسین نہیں کر رہی گی اتنا عرصہ یا اس کی وجہ سے آپ لوگ رک گئے اس پیشل میں رک گئے کہ میاں صاحب نے کہا کہ نہیں ہم ملک کے استحقام کے لیے رکے ہیں ہم ملکی معیشت کو سنبھالنے کے لیے یہ سب کو بتائے کہ اگر آئی میف کے ساتھ فیصلے نہیں ہوتے اگر ملک کی معیشت کو سنبھالا نہیں جاتا اگر ملک کو دیوالے ہونے سے نہ بچایا جاتا تو یہ آج حال نہ ہوتا تو ایک مہینہ آگے کرنے سے کشو صاحبہ کون سی ملکی معیشت میں بدلاؤ آ جائے گا آپ بھی ظاہر ہے کہ ایک جید سیاستدان ہے آپ کو بھی معلوم ہے ایک مہینہ ڈیلے کرنے سے کس کو فائدہ ہو جائے گا کیا ایک مہینہ ڈیلے ہونے سے اگر الیکشن نوے دن کے لیے آئی میپ میں جا رہے ہیں کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے لیکن اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہوتا نہیں ہے نا تو اگر ہم ڈیلے نہ کرتے ہم فوری الیکشن میں جاتے آئی میپ کا ایگریمنٹ نہ ہوتا تو یہ فائدہ ہوتا ملک کے لیے ٹھیک ہے جنہی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے معیشت کے لیے کیا ہے معیشت زائرہ کے ہماری دعا ہے کہ معیشت ہماری پاؤں پہ کھڑی ہو جائے آئی میپ آجائے ایم ایم ایف اگر آ جاتا ہے کل کا جو سورج ہے وہ پاکستان کے حق میں نکلتا ہے ہمیں سعودیا سے بھی پیسے جو ہے وہ سٹیٹ بینک میں آ چکے ہیں ہماری حالت اگر بہتر ہو جاتی ہے اور پھر گیارہ اشاریہ چھے عرب ڈالرز جو ہے وہ اگر ہمارے پہنچ جاتا ہے وہاں تک تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سسٹین کر پائیں گے کر لیں گے اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے اب آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے اس میں کہ الیکشن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر تیرہ کی بجائے تیرہ اگست کی بجائے گیارہ اگست کو اسیمبلی تحلیل کر دیں اور ہم تین مہینے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے اور پھر شاید اس سے بھی ایک مہینہ ہم آگے ہو جائے آپ اگر ہی کرتے ہیں یہ ہی ہونا چاہیے یہ اس طرح ملک ٹھیک ہو جائے گا نہیں نہیں محمود مولوی صاحب سے کشو سہبہ محمود مولوی صاحب چلے محمود مولوی صاحب میرا خلصے کوئی ٹیکنیکل ایشیوز کی ورے سے آواز نہیں آ رہی ہے سہارہ وانو صاحبہ یہی میں سوال چلے آپ سے کرتی ہوں کیا ٹھیک ہو جائے گا ایک مہینہ آگے کرنے سے ایک مہینہ پیچھے کرنے سے پتہ نہیں ہے تو اسلام علیکم اور شروع میں آپ نے کہا رہنمہ پلیز میرے نام کی ساتھ رہنمہ مت لگایا کریں اس لئے کہ پچھتر ساتھ سے جو ملک کا حال ہوا ہے ہمیں تو خود رہنمائی کی ضرورت ہے اتنی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہی سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے نہیں جانا معاشی امرجنسی لگا کے خود ہی اقتدار کے ساتھ چھت کے رہنا ہے یا اپنا کیئر ٹیکر اپنے بندے لاکر تین چار مہینے گھزیٹنا ہے اور اس کے بعد اپنی سپیس بنانی ہے کہ جو حالات بلکل موافق ہو جائے ہمارے کہ لوگ گھنگے بہرے بن کر نکلیں اور انہی کی حق میں ووٹ دے دیں اور اس کے بعد یہ واپس اقتدار کی مسئلت میں آکے ہمیں کوئی نیا چورن بیچا جائے تو رہنمائی تو یہاں پر کوئی نہیں ہے یہ الیکشن ہونے چاہیے اب اگر غلطیاں ہم دیکھیں کہا کہ غلطی کہاں ہوئی تھی کہ وہ پنجاب اسیمبلی ٹوٹنے سے ہوئی تھی یا رات بارہ بجے اسیمبلیاں کھلنے سے ہوئی تھی یا پہلے ہوئی تھی پس اب غلطی ہو گئی تو اب اس کا کوئی کوئی حل نکالنا چاہیے اور مواشی صدھار کیلئے یہ لوگ سب آئے ہیں تیرہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ سیزن پولیٹیشنز برین ہم بچپن سے آپ اور ہم دیکھتے ہیں وہ آنگے آپ تو خیر چھوٹی ہیں میں بھی اپنے بچپن سے یہی صورتیں دیکھتے ہیں بدلاو تو کوئی نہیں آیا جی مواشی حالت مواشی حالتیں تو ان کی بہتر ہوئی ہے میری تو نہیں ہوئی یا باقی لوگوں کی تو نہیں ہوئی تو یہ اتنی اب تو کاؤنٹنگ بھی میں بھول گئی ہوں کہ ایٹی سکس کی کابینہ ہے کہ بانوے کی کابینہ ہے کہ جتنے ایسے پی ایم اور یہ اور وہ سب سارا وہ لگایا ہے جب سب ملکے مواشی حالت مشکل فیصلے یہ کرنے تھے کہ اپنا پورٹ ہم نے دینا تھا آؤٹسورس کرنا تھا اپنے ائرپورٹ آؤٹسورس کرنا تھے اپنا روزویٹ ہم لوگوں نے دینا تھا تو یہ تو کام پھر آپ اور میں بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے کہ سنبھال نہیں سکتے تھے پھر ہم دوسروں کو بلاتے آؤ سنبھال لو اس کو تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان سب لوگوں نے ملک کو سنبھالا دیا کہاں ہے ہاں بس یہ ہے کہ وہ جاتے جاتے پہلے فنڈ ریلیز ہو گئے ابھی بھی جاتے جاتے فنڈ ریلیز ہو گئے بل بھی آ گیا کہ وہ فنڈ لیفز بھی نہیں ہوں گے یعنی کہ آپ اپنے الیکشن اس پہ اثر انداز کر سکتے ہیں فنڈ کے ذریعے بچاری عوام گلیاں اور نالیاں اور گٹری تو مانگنے انہوں نے ٹرانس فارمرے تو مانگنے اس سے زیادہ تو ہم نے ان کو شعور دینے کی بھی نہیں کوشش کی علمیہ کچھ اور چیز دینے کی کوشش کی باقی اللہ پاک کریں اللہ پاک اس عرض پاکستان اس عرض وطن کی حفاظت فرمائیں اور کہتے ہیں کہ اس کی طرف بری نظر یا برا سوچنے والے کو اللہ پاک نیس تو نابود کریں لیکن ملک کے لئے کچھ سوچنا پڑے گا کرسی کے لئے نہ سوچیں کہ اگلی ہماری پارٹی کہاں سے اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سیاست نہیں ہم نے ریاست بچائی ہے تو پھر جو ریاست بچانے کے لئے باقی کام ہے وہ بھی پھر کر لیجئے تھوڑا عوام کو ریلیف دے دیا میں بھی چینل اٹھا کے دیکھ لیں اخبار اٹھا کے دیں میرے پاس آپ کے لئے بڑا انٹرسنگ سوال ہے میں پوچھنا چاہوں گی سارا بانو ساہبہ لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ محمود مولوی صاحب مجھے بتایا گیا کہ جوائن کر چکے ہیں دوبارہ تو ان سے ایک بات سوال لے لیں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں محمود مولوی صاحب اطلاعات آ رہی ہیں اور موڈ بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ شاید الیکشنز جو ہے وہ ڈیلے کر دے اب ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی آ چکی ہے میدان میں اور کوئی مارے کینڈیڈیٹس ہوں گے نہیں آپ کی پارٹی میں تگڑے لوگ ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا موقف ہے ایلیکشن آگے ہو جاتے ہیں تو آر آپ کی پارٹی ایلیکشن آگے ہو جاتے ہیں ایلیکشن آگے ہو جاتے ہیں ہم تو چاہیں گے کہ ایلیکشن ٹائم پہ ہو اور جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہے کہ دس تاریخ کو یا گیارہ اگس کو اسمبلیز ڈیزولو ہوں گی اور انشاءاللہ ٹالہ گیارہ یا دس ٹومبر کو یا وہ ٹیلکل ٹائم کے اندار الیکشن بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی میری بہین بات کر رہی اتنی بہین سے وہ چیزوں سے دلکل اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں لیک آف انٹریسٹ پرم پولٹیشن آر دیر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ریٹ آف ڈی گورنمنٹ نہیں ہے مجھے آج میں کراچی کی بات کر رہا ہوں مجھے دیکھ کے بڑا افسوس ہوا ایک سو ساٹھ روپے آتا ہو گیا ہے جبکہ آج سے پندرہ دن پہلے یہی آتا ایک سو چوبیس روپے میں ملتا تھا اب ریٹ کا ہے گورنمنٹ کا کہ جب جو ہے پندرہ سے بیس دن میں بڑھ گئے گندم کی ان کی پولیسی کیا ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں پڑھ رہی ہے آج اگر میں آپ کو بتاؤں انٹرنیشنلی آپ گندم امپورٹ کریں گے آپ کو جو ہے ڈیوٹی پہنٹیس پرشنٹ ڈیوٹی دینے کے بعد بھی ایک سو آٹھ روپے میں پڑھتا ہے اگر بہر دیوٹی کریں گے تو چوڑاسی روپے میں پڑھتا ہے تو چوڑاسی روپے کا گندم جو ہے چوڑپے کلو جو ہے آٹھا ملتا تھا پوری دنیا میں چیزیں کم ہو رہی ہیں یہاں پہ ہم جو ہے ہوڈنگ اور ان لوگ چیزوں کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں یہ بڑا افسوس کی بات ہے یہ واقعی بہت بڑا عالمی ہے وہ کہتے ہیں نا کسی بھی اگر موشے کو چیک کرنا ہے تو اس کا ہی وہ پرائی انگل چیک کر لیں کہ اس کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ عوام تک پہنچ پا رہی ہیں کہ نہیں پہنچ پا رہی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہ اگر ہم ستر پہ چتر سالوں بعد بھی وہی پہ کھڑے ہیں کہ ایک غریب آدمی جس نے جو کمارا ہے نا اس نے اب سوچ رہا ہے کہ اس نے بجلی کا بل دینا ہے پہلے کہ بچوں کی سکول کی فیس ادا کرنی ہے وہ ادا کرنی ہے یا آٹھا خریدنا ہے آٹھا خریدنا ہے تو پھر کیا وہ مرگی کا گوشت پکانے کے قابل ہے یا نہیں ہے یہ اتنی بیسک چیزیں ہیں مطلب انسانیت کا جو لیول ہے نا I think that's very painful to me and to everybody who has heart کہ زیارہ کہ ہم آج بھی میرے پہ خسے ہوئے ہیں لیکن میمہ کشور صاحبہ حال تو الیکشن ہی ہے اس سے ہم آگے لے جائیں پیچھے لے جائیں دائیں کر لیں بائیں کر لیں اب الیکشن ایک فرد کی واپسی کے لیے to my analysis ٹکا ہوا ہے اور معذرت کے ساتھ اس میں آپ لوگوں کی جماعت کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس میں صرف مون لیگ کا فائدہ ہوگا اگر ہوگا تو کیونکہ میہ صاحب واپس آ جائیں گے اور جب میہ صاحب واپس آ جائیں گے تو الیکشن ہو جائیں گے آپ نہیں سمجھتی کہ this is very selfishness یہ selfishness ہے دیکھیں ہم نے کب کہے کہ الیکشن ٹائم پہ نہ ہو ہم تو کہہ رہے کہ الیکشن وقت پہ ہو تو پھر مولانا فضل عیمان صاحب نے جو باتچیت کی وزیراعظم صاحب سے تو کیا طے کیا ہم تو اس کے بھی خلاف ہے کہ اس وقت خیبر پختنفاہ میں اور پنجاب میں اسمبلیہ کیوں نہیں ہے وہ وہ اپنے ممبران سے یا اپنے نمائندوں سے کیوں محروم ہے ہم تو اس بات پہ بھی رو رہے ہیں کہ کیوں یہ لوگ اپنے ممبران سے اپنے نمائندگی سے محروم ہے یہ تقریباً تین چار مہینے ہو گئے ہیں کیوں اپنے ممبران سے محروم ہے ہم اپنے اس عدلیہ سے اپنے ججز سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ایک فرد واحد کی خواہش پہ آخر کیوں ہمارے آئین میں یہ غلطی ہے ہمارے عدلیہ کی یہ غلطی ہے کہاں کی یہ غلطی ہے کہ اس وقت ہماری اسمبلیہ خالی پڑی ہے کہ یہ کس کی غلطی ہے ہمیں پوچھنا چاہیے کیوں یہ اسمبلیہ کیوں آئین میں کیا یہ بلکل کسی ایک فرد واحد کو یہ اختیار دیا گیا کہ اس کی خواہشیں اس نے حکم دیا اور اسمبلیہ توڑ دی گئی ہے اور آج تک ادھر الیکشن ہی نہیں ہو رہی ہے کیوں ایسا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی الیکشن ہونی چاہیے اور کو بھی سطح پہ بھی الیکشن ہونی چاہیے نیمہ کشوہ صاحبہ میں چھوٹی سے ایک بات ایڈ کرلوں اس میں آپ نے درست فرمایا آپ نے درست فرمایا کہ ایک شخص کی خواہش پہ ایک شخص کی خواہش پہ سمبلی ٹوٹی کیوں اس پہ سوال ہونا چاہیے تھا کیسے ٹوٹی ہونا چاہیے تھا لیکن میرا سوال وہیں پر ہے کہ اگر ایک شخص کی خواہش پہ سمبلی ٹوٹی اس پہ سوال ہونا چاہیے ہونا چاہیے بجائے لیکن ایک شخص کی واپسی کے لیے الیکشن رکھنا یہ بھی تو کوسچنبل ہے نا اس پہ بھی تو ایک کو مائنس کرنا ایک کو پلس کرنا ہم کہہ رہے کہ جمہوریت کا تسلسل ہونی چاہیے مرکہ استقام اسی پہ ہے تو پھر آپ لوگ اگر اسمبلی گیارہ کو جیسے کہ محمود مولوی صاحب نے فرمایا کہ اگست کو توڑ دیتے ہیں گیارہ اگست کو اور تین مہینے کے لیے کریٹ ٹیکل سیٹ اپ لگ جاتا ہے دو مہینے والا ٹائم میں نہیں رکھتے وہ اپنی طرف سے مہینہ اس طرح لے رہے ہیں بڑھا رہے ہیں آئین کی روح سے لیکن وہ تو ٹھیک ہے ہم تو اس کے حق میں ہیں کہ گیارہ کو ٹوٹے لیکن اگر دس کو ٹوٹ جائے گی تو وہ بھی ایک آئینی آپشن ہوگا میں یہ صرف کہہ رہی ہوں تو وہ ہمارے آئین میں اس کو اختیاریں چلیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے آئین میں ہے اس کے اوپر اقتفاہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایک بریک لے رہتے ہیں پھر بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو کنٹینو کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین جب الیکشن آتے ہیں تو الیکشن سے پہلے نا موسم تبدیل ہو جاتا ہے پھر یہاں کے باسی وہاں اور وہاں کے یہاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں سائرہ بانو صاحبہ وعدوں کی طرح قسموں کی طرح اور موسم کی طرح میں آپ سے پوچھ لوں کہ تم بھی بدل تو نہ جاؤ گے کیونکہ جی ڈی ہے کہ کچھ لوگوں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کی باتیں ہو رہی ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا ارادہ جی میرا تعلق مسلم لیک فنکشنل سے ہے پیر صاحب پگارہ کی جماعت سے اب زہرے جی ڈی ایک گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہوا تھا وہ صرف الیکشن کی حد تک ہوا تھا تو جب یہ گورنمنٹ جائے گی تو وہ آزاد ہیں وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں تو آپ بھی تو آزاد ہیں نا بڑے لوگ آزاد ہوئے ہیں پریس کانفرسز کر کے میں تو مسلم لیک فنکشنل کی ہوں نہیں پیر صاحب کے مطلب وہ میں تو اپنی مسلم لیک فنکشنل پارٹی میں ہوں تو آپ کو کوئی آفر نہیں آئی ہے کہیں سے الحمدللہ نہیں جی دیکھیں آفر میں کیا اتنی بڑی بات کروں کسی کمزور بندوں کو آفر آتی ہے مجھے کوئی آفر یہ آپ نے بیسے بڑی بات کر بھی ہے سب کو پتا ہے ہاں جی سب کو بیک رہن کو بھی پتا ہے اور سب کو یہ بھی پتا ہے کہ کوئی یہاں سے ہل نہیں سکتا تو بے فضول ہے آفر دینا چلے میں چھوٹی سی جسارت یہ بھی کر لیتی ہوں کہ یہ جو ایک ریفٹ سا چل رہا ہے ٹوٹر پر پھر دعا ساشی کواان صاحبہ ایک ریفٹ سا پیدا ہوا ہوگا ہے آپ کے ایک ٹوٹر ہینڈل سائرہ بانو نام کا ایک ٹوٹر ہینڈل ہے جنہوں نے جواب دیا ہے فردعا ساشی کواان صاحبہ کو پہلے تو یہ تصدیق کر دے is it yours ہلو چلے میرا خاصے کچھ ٹیکنیکل ایشیوز ہیں تو اس کو ہم ذرا دور کر لیتے ہیں نیمہ کشور صاحبہ اب تو ہو گئے ملاقات کے بھی دبائی بلا رہے ہیں میاں صاحب مولانا صاحب کو اور آپ نے بڑا اچھا ایکسپین بھی کر دیا مجھے بتائیں کہ اب جو بھی تحفظات تھے مولانا فضل رحمان صاحب کو وہ اب دور ہو گئے ہیں وزیراعظم سے ملاقات کے بعد اور دبائی جا کے مزید دور ہو جائیں گے لیکن لیڈرنس رنس صاحبان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کے جو آپس کے مشورے ہوئے ہوتی رہتی ہیں اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہر جماعت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے اپنے منشور ہوتے ہیں اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں ہم پارٹیاں تو ہم ضم تو نہیں ہوئے ظاہر ہے ہماری اپنی اپنی جماعتیں ہوتی ہیں اپنا ہمارا منشور ہوتا ہے اپنی پالیسیہ ہوتی ہے اور بہت ساری ایشیوز ہوتے ہیں ہم اس پہ کسی میں ساتھ ہوں کسی میں ساتھ نہیں ہوں گے تو یہ تو کوئی ایریکشن اتحاد تو نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں ساتھ ہوں گے تو لیڈرز ہیں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ایسا فیلر تو نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے کیونکہ مولانا صاحب نے بڑی ایفرٹس کی ہیں چاہے وہ پی ڈی ایم کا دھرنا ہو چاہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت ہو چاہے وہ سپریم کورٹ کے باہر ایک پران دھرنا ہو یہی میں ارز کر رہی ہوں دیکھیں یہ ہمارا پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم الیکشن کا اتحاد تو نہیں ہے یہ تو ایک سیاسی اتحاد ہے بہت ساری ایشیوز ہوں گے جس پہ ہم اگری نہیں ہوں گے بہت ساری ایشیوز ہوں گے جس پہ ہم اگری ہوں گے تو یہ ہمارے ہر جماعت کا اپنا اپنا جماعت ہے ہر لیڈر اپنی جماعت کا لیڈر ہوتا ہے چلے ٹھیک ہے سہیرا پانو صاحبہ یہ لیڈر کے اپنے آپس کے وہ ہوتے ہیں ان کے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ان کے ایشیوز ہوتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے چلے ٹھیک ہے مجھے سہیرا پانو صاحبہ پھر میں آپ سے وہیں پہ یادتی کیونکہ کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشیو ہو گیا تھا مجھے بتائیں کہ فردورہ ساشے کواد صاحبہ نے ٹوئٹ کیا بقاعدہ جی جی وہ میرا ایکاؤنٹ نہیں ہے وہ آئی ڈونڈ نو کس کے ہے وہ میرے ایف آئی ہے مجھے میں نے اس کی کمپین بھی کیا اپلیکیشن میری گئی ہوئی ہے کہ وہ میرا ایکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ اس ایکاؤنٹ سے پتا چلا جواب دیا باقی وہ بڑی ہے اگر ان کو کچھ ایسا لگتا ہے تو یہاں پر تو وہ آزادی کیا کہتے ہیں آزادی اظہارے رائے ہیں ہاں بالکل ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں لیکن مطلب میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا مطلب ظاہر آپ ہر کسی کو تو جواب نہیں دے سکتے اگر کوئی کسی کو آپ سب کو بھی نہیں اچھے لگ سکتے آپ کی باتیں سب کو بھی نہیں اچھی لگ سکتے نہیں دونوں نے کہہ دیا وہ واقعی کوئی بہت زیادہ رفت ہے آپ دونوں کے بیچ میں نہیں نہیں بالکل میں نہیں مطلب میں تو ان کو اتنا جانتی بھی نہیں ہوں کیونکہ ان کو بڑا بڑا سپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آپ کو میں اس لیے پوچھ رہی ہوں جی آپ ان سے پوچھ لیجئے لیکن میرا ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہر کسی کے اپنی رائے وہ مجھے ایسا سمجھتے ہیں تو ان کی مرضی ہزارے میں کیا کر سکتے ہیں اپنی رائے تو نہیں میں ان کو کسی کو زبردستی تھوز تو نہیں سکتی چالے ٹھیک ہے میں محمود مولویس آپ سے سوال کرتی ہوں پھر ہم بریک لے لیتے ہیں محمود مولویس آپ آپ نے کہا تھا کہ اید کے بعد جو ہے وہ بڑے بڑے نام وہ شامل ہو جائیں گے اائی پی پی میں کون سے بڑے نام ہے جو رہ گئے ہیں ابھی تک شمولیت کیوں نہیں ہوئی ہے دیکھیں ابھی باتچیت ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیگوسیشن ان سے بھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آپ تھوڑے ہی وقت میں دیکھیں گے کہ اور بھی لوگ آ رہے ہیں میرے خاصے کل بھی پنجاب میں جائننگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں سندھ میں بھی مطلب ہم کافی جائننگ کریں گے میں سندھ کے ڈائیمکس کو ایک منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ کے پوچھتی ہوں ایسا پارٹی ریپرزنٹیٹیو اسمان بوزدار صاحب کی کوئی انٹری کی گنجائش ہے پارٹی میں وہ ایک پارٹی کو تبا کرنے کے بعد دوسری پارٹی کو بھی چانس انہی کو دینا پڑے گا کیا نہیں میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ فردوس عاشق آوان صاحبہ نے میرے ہی پروگرام میں مجھے بتایا تھا کہ وہ کافی بار رابطہ کر چکے ہیں اور وہ ایسا بیگج جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گی پارٹی تو ان کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے دیکھیں مجھے نہیں پتا تو میں کبھی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے تو سب سے کم میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا جو کل کو میں جواب نہیں دے سکا ہوں اچھا چلے میں پھر ایک چھوٹا سا سوال اور کر لیتی ہوں اگر میری ٹیم مجھے تھوڑا سا روم دے دے اور وہ یہ ہے کہ ایک خبر یہ بھی چلی تھی اب ظاہر ہے کہ آپ اس کی تصدیق کر دے تردید کر دے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جب آپ کی ملاقات ہوئی آپ لوگوں نے ڈسکس کیا تو اس کے بعد جب وہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دو دنوں میں آ جائیں گے میرے ہی شو میں آپ نے کہا کہ ایک دو دنوں میں وہ باہر آ جائیں گے اور وہ آ بھی گئے گو کہ پریس کانفرنس انہوں نے لیٹ کی اور ویسی ایکسپیکٹڈ پریس کانفرنس بھی نہیں تھی ایک مومنٹ سال رہی تھی کہ شاید ان کے اور جانگیترین صاحب کے بیچ میں مواملہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور وہ بھی آئی پی پی جوائن کرنے والے مگر کہیں سے ان کو روک لیا گیا نہیں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں دیکھیں ان کے کیا مسانڈسٹینڈنگ ہے اور کیوں کہ پرانے ہیں مجھے نہیں پتا مگر یہ جو کہنا ہے کہ کہیں سے روک لیا گیا کہ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب تو بیسکلی پی ٹی آئی میں وہ تھے کہ خان صاحب نے کہا کہ وہ ان کو جو ہے انڈور کر دیں گے اگر یہ کوئی پرابلم ہوا یا میں ناہیڈ ہوا اب میرے خان سے اس ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ کیونکہ ابھی کیسی چل رہے ہیں بہت سے چیزیں اوپن ہیں کیونکہ دیکھیں نا بیگم صاحب کی کیسی بھی چل رہے ہیں تو اگر اس کسی کیس میں وہ مطلب ان کو کچھ سزا ہوتی ہے یا وہ پولٹیکلی ناہیل ہوتے ہیں تو میرے خان سے شاہ صاحب کو ہی ہینڈور کرنا بڑے گا اس کے علاوہ تو اس وقت کوئی اور تو ہے نہیں ٹھیک ہے اور آپ کو چانسز بھی لگ رہے ہیں کہ پاکستان تریقین صاحب کے چیرمین اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ زمرے میں آنے والے ہیں اس کی وجہ بہت سارے چیزیں نظر آ رہے ہیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دیکھیں آپ تو سروں کو تو سب کہتے ہیں مگر آپ خود بھی تو دیکھیں اپنے گرفتوں میں تو سب کو دیکھنا پڑے گا بہت سے چیزیں اب اوپن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور چلے میں بریک پہ جاتی ہوں بریک پہ بریک سے واپسی میں مہمود مولوی صاحب سے سپیسیفکلی پوچھنا چاہوں گی کہ آن چادری صاحب بھی کوٹ گئے تھے 184.3 کے تیجو ہے پاکستان تریقین صاحب پابندی کے لیے تو اس پہ کچھ اترازات لگیں تو یہ جو انتہائی قدم ہے یہ کیا لیا جانا چاہیے یا نہیں ایک برک کے بعد موسیقی موسیقی نہیں اچھا عوام میں خیر شعور تو ہر کسی میں ہوتا ہے لیکن اب تھوڑی سی زبانیں بھی آ چکی ہیں لوگوں میں خیر میں نہ کرنے کی حمد ہے ابھی لوگوں میں مطلب جو میں نے اب دیکھا ہے تو نہیں وہ ہو سکتا ہے الیکشن مطلب کیا آئین قانون کا پہلے یہ توڑ کے مطلب ابھی یہ ان کی جھوٹ کے اموار پلندے بڑی مشکل حالات ہیں اگلے پانچ سالوں تک چالی سرب کی یہاں پر انویسمنٹ ہوگی میں تو حیران ہوں کہ یہاں پر انویسمنٹ کس چیز میں ہوگی آپ اپنی چیزیں ہم سے بھال نہیں سکتے سٹیل مل دے رہے ہیں ادھر ائرپورٹ دے رہے ہیں وہ چیزیں دے رہے ہیں تو باہر والے آ کر یہاں پر کیا کریں گے ہم تو اتنے محبے وطن ہیں کہ اپنی گندم دے دیتے ہیں افغانستان اپنے لائف سٹاک دے دیتے ہیں افغانستان اپنے ڈالرز بھیجوا دیتے ہیں وہاں پر اور اس کے بعد پھر ہم مانگواتے ہیں دل نہیں دکھتا نا آپ نے شروع میں انڈیا کے مثال دیتی میرے خیال میں وہ ایک قوم ہے اگر وہ بات کرتے ہیں تو اپنے ملک کے اس کے لئے بات کرتے ہیں کہ بہت پہلے ایک کولم پڑا تھا کہ وہ آئی ٹی کے لئے جب ہوا تھا کہ یہاں پر کافی لوگوں نے کوششیں کی اور یہاں پر پھر ہمارے وزراء کرام نے کہا تھا یہ کافی پراری بات ہے دس بارہ سال پہلے کولم پڑا تھا انڈیا کی طرف چلی ہی تھی اتھے پہلے ہم اپنے حصے اور اپنے شہر تو پکے کر لیں تو باقی حصے بلہ پاک رحم کریں آپ کو نہیں لگتا کہ جب وزیراعظم ونیش شہبہ شریف صاحب اور یہ ارادہ تھا کہ ہم حکومت چھوڑتے ہیں جاتے ہیں آنے دیتے ہیں الیکشنز کو تو یہ فیصلہ بہتر نہیں لگتا اگر وہ ہوتا کیونکہ آج وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ جان جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پھر پیسے مانگنے آگئے تو اس شرم سے تو بہتر ہے ہاں تو یہی باتیں آپ مجھے بتائیں کس نے کہا تھا اگر یہ جس وقت وہ جو رات کو دالت کھلی اور یہ سارا کچھ ہو گیا تھا اب یقین نہیں کریں اگر اس وقت یہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں نا تو یہ لوگ جیت جاتے ہیں ان کو ہوت ملتے ہیں کیونکہ اس وقت جو عوام تھی وہ پی ٹی آئی سے ناراض تھی میں تو خود گواہ ہوں کہ وہاں کے لوگ مجھے بتاتے ہوتے تھے کہ ہم ایک مہینے کی کوشش سے پندرہ سو دو ہزار بندہ بھی نہیں کٹھے کر سکے لیکن جیسے یہ سارا کچھ ہوا اور وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی پہاڑی پر سے پتھر آ رہا تھا ان لوگوں نے ان کو دھکا دے کر خود سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد سارا کچھ بدل گیا تو وہ ان کی حق میں بہتر ہوتا ابھی وہی بات ہے کہ ہم کہاں فیصلے وہ کرتے ہیں ابھی یہ سویڈن والا جو ہوا تھا بات کیا اس کی جو مظمت تو ظاہر ہے اس پہ تو دل ہی پہچ سکتا اور شرمندہ ہے ہم لوگ تو وزیراعظہ صاحب نے کہا تھا اگر یہ دوبارہ ہوا تو تو میں حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی کہ اچھا اگر دوبارہ ہوا تو کیا کیا اس سے پہلے گستاخیاں نہیں ہوئی تھی اتنا بڑا مطلب وہ بوال جو فرانس اس پہ ہوا تھا پھر واپس جزا کے گلے مل لئے مولانا صاحب نراز تھے میں سمجھیں مولانا صاحب یہ سویڈن کی ایمبیسی ہے ہمارے پاس یا شاید ان سے تعلقات سفارتی تعلقات ختم کرنے پہ نراز ہوئے تھے یا شرعہ سود بڑھ گئی ہے شاید اس پہ نراز ہیں اور جیسے سینماوں کا افتتا ہوا ہے آیت الکھرسی پڑھ کے اور سینماوں کو اتنی ہم لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس فری قرار دیئے میں سمجھیں شاید اس پہ نراز ہیں اور ملک میں سودی نظام کیسے چل سکتا ہے تو شاید نہیں آپ کو لگتا ہے یہ سب اسی طرح ہی کٹھے ہو آپ کو لگتا ہے نون لیگ فائدے میں رہی کہ نقصان میں رہی ہے اس کو کنٹینو کر کے گورنمنٹ کو فائدہ اور نقصان مجھے نہیں پتا آگے رو پیٹ کے جن لوگوں نے آنا جن کے اپنے ہلکے وغیرہ وہ تو آجیں گے باقی معاشی فائدہ یا مالی فائدہ ہے تو ہوتا سب بھی فائدے میں سب کی پانچوں گھی میں سرکڑائی میں اب یہ بھی پیسے بغیرہ بھی مل گئے پچاس پچاس کلوڑ کے وہ فنڈ بھی مل رہے ہیں اتنے مزے کی وزارتیں لینے کے بعد بھی یہ لوگ اس طرح کریں مذہبی امور ان کے پاس ہے انیچے ان کے پاس ہے ہاؤسنگ ان کے پاس ہے پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو ہیلتھ ہے ان کے پاس بینے در انکم سپورٹ ہے وزیر داخلہ ہے پھر وہ ان سے پوچھے تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری حکومت نہیں ہے مطلب وہ نہیں ہے اب یہ ہے کہ فل پاور چاہیے اور پھر اس کے بعد آپس میں دستوں گربہ ہونے تو وہ باقی الگ بات ہے لیکن سب سکون میں مزے میں لیکن سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا ہے جو میں تھوڑا سا آڈ کر لیتی ہوں نونلی کو آنے کا اقتدار میں وہ تو نیپ کے قانون میں ترامین کرنا اپنے کیسز ان کے ختم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ نیپ کی زیادت ریکہ کہا جارہا ہے نیپ کی بڑی زیادتی تھی کہ نیپ پکڑ لیتی تھی نوے نوے دن تک جو ہے وہ پیشنی کیا جاتا تھا اور بارے ثموت جو ہے جس پہ الزام ہوتا تھا ملزم کو ہی دینا پڑتا تھا غلط ہے یہ قانون نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے بعد جو آ کر کیا گیا وہ بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے اگر کالا قانون کہا جاتا ہے تو پھر اس کالے قانون کو ختم کر دینا چاہیے کسی مخالف کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے ابھی بھی خیر وقت ہے ایک بریک لے لیتے ہیں پھر ہم اپنے وقت پہ واپس آتے ہیں محمود بالوی صاحب پی ٹی آئی پر پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے آپ کی پارٹیز حق میں ہیں کیونکہ آن چودری صاحب کورٹ تو گئے ہیں دیکھیں آن چودری صاحب جو ہے بالکل کورٹ میں گئے ہیں اور پارٹی کے حساب سے اور جو پارٹی کا موقع ہے کہ لگنی چاہیے کہ کسی بھی پارٹی کو جو ہے کہ اوپر بینڈ نہیں لگنا چاہیے اگر جب تک وہ بہت ہی ملک کے لیے ڈینجرس اور ناغذیر ہو اس کے علاوہ جو ہے پارٹیز کو اوپر بینڈ میرے اپنی ذات کے ساتھ جسٹیفائی نہیں ہے دیکھیں پہلے بھی ہم نے ایک پہ لگایا تھا اور پھر اس کی بیٹ بن گئی آپ کو بھی پتا ہے ایکزائٹلی تو میں اپنی ذاتی رائے میں یہ کہوں گا کہ میں اس کو اگری نہیں کرتا بلکہ پارٹی کا جہاں تک موقع ہے وہ گئے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی ثبوت ہو یا کوئی چیزیں ہو دل میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے نہیں کیونکہ یہ تاثر آ رہا ہے ان کے کورٹ جانے سے تاثر ہو رہا ہے پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کی جماعت وجود میں آئی پی ٹی آئی کو مات دینے کے لیے یا ان کا ووڈ بینک توڑنے کے لیے اب جب وہ کورٹ میں جا رہے ہیں تو یہ تاثر آ رہا ہے کہ چلے ہم پی ٹی چیئرمن کو ایک منٹ کے لیے سائیڈ پہ کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں مائنس ہے شاہ محمود قریشی کی قائدت ہے تو اب ان کا کورٹ جانا ایٹسیف کوشنیبل ہے کہ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ شاید ان کو ابھی بھی ڈر رہے ہیں آپ لوگوں کو یعنی ابھی بھی ڈر رہے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کا ووڈ بینک اتنا مضبوط نہیں جتنا پی ٹی کا ہو سکتا ہے یا ہوگا دیکھیں ایک نئی پارٹی میں اور ایک اٹھائیس سال کی پارٹی میں آپ کو فرق تو نظر آئے گا یہ تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اٹھائیس سال کے پارٹی کے ساتھ مقابلہ کریں دیکھیں آدمی جو ہے دو چار سال پانچ سالوں تو آدمی پھر بھی کر سکتا ہے مگر آپ یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کریں گی کہ ایک پارٹی کو اگر مہینے ہوئے ہیں اور ان کو سالوں ہوئے ہیں تو وہ تو کم سے کم میں یہ توف کو نکارا بلکل انشاءاللہ ہم کو شیٹے نکالیں گے اور آئندہ الیکشن میں بلکل پورس ہو رہے ہیں اس الیکشن میں شیٹے ہی نکالیں گے میں محمود محمدی صاحب ماظرت چاہوں کی آپ کی آواز جو ہے وہ کافی زیادہ بریک ہو رہی ہے تو لیٹس موف تو نایمہ کشفر صاحبال نایمہ کشفر صاحب آخری کوئی ورڈز آپ کہنا چاہتی ہو پی ٹی پر پابندی کے حوالے سے دیکھیں پہلے تو میں یہ کہنے چاہوں گی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اگر یہ لوگ الیکشن میں جاتے تو بہتر اس کی پوزیشن ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جی ڈی اے نے اور تحریکی انصاف نے مطلب یہ لوگ مان رہے کہ ملکہ اتنا بڑا غرب کر دیا تھا کہ اگر ہم فوری الیکشن میں جاتے تو ہمیں اچھی ہماری پوزیشن آ جاتی مطلب یہ لوگ خود ہی مان رہے ہیں مطلب یہ اس لیے یہ کہہ رہے کہ مولانہ صاحب کو فرم نیتے ہیں اپنی وزارتیں اور پیپل سوٹ ہی مطلب ان کو اس بات کا غم ہے مولانہ صاحب کو جو بھی کہہ رہے کہ ہمیں یہ وزارت مجھے مطلب ان کو یہی غم غے کہ ان کی وزارتیں چلی گئی ہیں اس لیے ہر وقت سندھی میں بھی یہی رہنا رہا رہی ہے لیکن ان کی انتقامی یہی ہے ناراضگی اگر یہ مولانہ صاحب کی ناراضگی کی باتیں کہہ رہی ہے تو اس کو اپنی عیام میں بھی اندازہ ہے کہ اس کی ناراضگی کس وجہ سے ہے تو ناراض یہ نہ ہو خفہ نہ ہو لیکن میں یہی کہوں گی کہ مطلب انہوں نے اس کو احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے اتنا بیڑا گھر کے لیکن افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ اب بھی اگر ہم یہ کہے کہ ہمیں اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے اور اپنے ملک کے لیے نہیں سوچنا چاہیے تو افسوس ہو رہا ہے اگر میں اپنی جماعت کی بات کروں تو ہماری جماعت کا شروع دن سے ہم تو 28 تاریخ کو 28 جولائی 25 جولائی کو سوری جب الیکشن ہوا تھا ہم تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ آپ ہوتی نہ لو ہم تو اس الیکشن پہ بھی یقین نہیں کرے لیکن ہم مجیرٹی کے ساتھ گئے تھے اس وجہ سے جب مجیرٹی نے کہا کہ ہم تو اس الیکشن تو ہی نہیں مان رہے آپ کہہ رہے کہ وقت پہ الیکشن ہو ایک مہینے آگے ہو ایک مہینے ہم تو اس الیکشن کے حق میں نہیں تھے اب آپ کہہ رہے کہ کس پارٹر کو فائدہ ہوگا کس پارٹی ہم تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کو لائے گیا تھا آپ کہہ رہے کہ اس کو بھی مان چاہیے ٹھیک ہے نیمہ کیشن صاحب ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ کا سارا بائنوں صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ محمود مولوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ بہترحال نازی آج وزیراعظم صاحب نے بھارت کی مثال دیے جاتے جاتے میں بھی مثال دے دیتی ہوں بھارت میں جو جمہوریت کا سسٹم ہے نا وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہاں پر الیکشن ڈیلے نہیں کیے جاتے وہاں پر الیکشن کو اہمیت دی جاتی ہے وہاں پر جمہوریت کے پہیے کو چلتے رہنے کیلئے ایک کاوش کوشش کی جاتی ہے جبکہ ہمارے یہاں آمریت ہو یا جمہوریت دونوں صورتوں میں ایک خطرہ ہمیشہ رہتا ہے الیکشن کب ہوں گے اللہ حافظ موسیقی